اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں آمین سمم آمین آج میں عید سپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں عید جو ہے وہ سوئیوں کے بھی نادھوری ہوتی ہے تو سوئیاں یہ بہت ہی سپیشل میں ریڈی کروں گی کیونکہ آج میں بنا رہی ہیں نوابی سوئیاں بہت ہی امیزنگ یہ ہوتی ہیں اور سب کو بہت ہی پسند بھی ہوتی ہیں ٹیسپین کا بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ نے ریسپی کو فل فالو کرنا ہے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو اور اسی طریقے سے آپ بھی عید پر سوئیاں بنائیں اور سب سے تعریفیں لیں تو یہاں پر میں نوابی سوئیاں ریڈی کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی امیزنگ بنتی ہیں اور بنانا بھی بہت ہی ایزی ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنلی ریکویسٹ ہے کہ چینل کا وزیٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں یہاں پر میں نے ایک پیکٹ سوئیوں کا لے لیا تھا اور یہ الموسٹ 150 گرام کے قریب پیکٹ ہے اور پہلے میں ہم ان کو توڑ لیں گے اگر ہم ان کو بول میں یا پلیٹ میں نکال کے توڑیں گے تو یہ سوئیاں جو ہیں کافی بکھرتی ہیں آگے پیچھے تو اس لیے ہم اس کو اسی بیگ کے اندر ہی کٹ کریں گے ویگ کے اندر ہی اس کو پیسیز بنا لیں گے یہاں پہ ایک کورنر سے ہم تھوڑا سا کٹ لگائیں گے تاکہ اس کی جو ہوا وغیرہ ہے وہ ایزلی باہر چلی جائے اور پھر ہم اس کو آسانی سے توڑ لیں تو بس اس طریقے سے ہاتھوں میں ہم لیتے ہوئے اس کو تھوڑے تھوڑے پیسیز میں کر لیں گے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ ایم ایس کری ایٹ نہیں ہوگا اور بہت ایزلی ہم سوئیاں جو ہیں ان کو توڑ لیں گے تو اس طریقے سے سٹارٹ سے اینڈ تک ہم سوئیاں جو ہیں ان کے پیسیز کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ان کے پیسیز ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم باولے لیں گے اور اس باول میں اس کو ہم شفٹ کریں گے اوپر سے ہم بیک کو اب کٹ کر لیں گے فل تاکہ ایزلی سوئیاں جو ہیں وہ باہر آ سکیں اور یہ ساری جو ٹوٹی ہوئی سوئیاں ہم اس باول میں شفٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے پیسیز میں ہو گئی ہیں اب یہاں پر ہم لے لیں گے پیسی ہوئی چینی ون فورت کپ ون فورت کپ ہی اس میں میں ڈرائی ملک پاورڈر ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس سوئیاں زیادہ ہیں تو اس حساب سے آپ کونٹٹی ان کی زیادہ کر لیں مکس کر لیتے ہیں ان کو اب یہاں پہ پین میں میں گھی لے لوں گی یہاں پہ میں نے تری ٹیبل سپون گھی کا لے لیا تھا اب اس کو ملٹ ہونے دیں گے جو ہی گھی ملٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ مکس کی ہوئی سوئیاں جو ہیں وہ ڈال دیں گے اب اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم میٹیم ٹول لوگ فلم پہ بھون لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ دودھ اور چینی وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے گی اور سوئیاں جو ہیں وہ بھی ان کی بھنائی اچھے سے ہو جائے گی کچھ سوئیاں ہوتی ہیں دارک کلر کی اور ان کو کم بھوننا پڑتا ہے کچھ لائٹ کلر کی ہوتی ہیں جو کہ بھونی ہوئی نہیں ہوتی ان کو پھر بھنائی جو ہے زیادہ کرنی پڑتی ہے جو دارک کلر کی ہوتی ہیں مار travelers ان کو بھوننا گیا گیا ہوتا ہے اس لئے ان کی بھنائی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ وائٹ سوئیاں جو ہے ان کی بنائی تھوڑی زیادہ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ میرے پاس ڈاک کلر کی سوئیاں ہیں تو میں اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہی کک کروں گی تو یہ مکسنگ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اور یہ سوئیاں جو ہے یہ بھون بھی لی ہیں میں نے تو بس یہاں پہ فلیم جو ہے اس کو آف کر دیں گے اور ان کو تھوڑا الٹ پلٹ کرتے جائیں گے تاکہ پیندہ گرم ہے تو مزید جو ہے نیچے سے یہ جلنے نہ بائیں اب یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا تھا اور اس بول میں میں یہ سوئیاں جو ہیں شفٹ کروں گی اور ساری سوئیاں جو ہیں اس میں نہیں ایٹ کروں گی بلکہ ون تھرڈ حصہ جو ہے وہ میں چھوڑ دوں گی اور اس کو پھر میں اس کے اوپر جو ہے یہ اس کی جب کوٹنگ کرنی ہے تب یہ اوپر کوٹنگ ہوگی اس سے تو اب یہاں پہ میں نے دو بول جو ہیں ان میں یہ شفٹ کی ہیں اور ان کو ڈال کے میں اچھے سے دباؤں گی تاکہ یہ فکس ہو جائیں اور اس کی بیس جو ہے بہت اچھے سے بن جائے اس طرح سے کسی بھی گلاس سے اور اگر یہ آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جسے پریس اچھے سے آپ کر سکتے ہو تو اس سے آپ اس کو پریس کرو تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اب یہاں پہ میں نے ہاف لٹر دودھے لیا تھا اور اس میں ون فورت کپ جو ہے وہ میں نے بالائی ایڈ کر دی تھی اور یہ ہومیٹ کریم ہوتی ہے اور یہ حالس ہوتی ہے اس لئے میں نے یہ ہومیٹ کریم جو ہے اس میں ون فورت کپ وہ بھی ایڈ کر دی تھی اور یہاں پہ ون فورت کپ چینی کا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں کوک کروں گی بوائل جب آنے لگے گا تو پھر ہم اس کا نیکس پروسیس کریں گے اب یہاں پہ دودھ جو ہے جس کو اچھے سے بوائل آ گیا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب دودھ لے لیا تھا اس میں میں نے کسٹر پاورٹر جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے کان فلور کا ایٹ کر دیا ہے اب دودھ جو ہے اس کو چولا جو ہے آن ہے اور مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ چمچ جو ہے اس کو مسلسل ہلاتے جائیں گے جب ہم کسٹر ایٹ کریں گے کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس لئے چمچ جو ہے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم کک کریں گے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اور کسٹر جو ہے اور کان فلور جو ہے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ہتم ہو جائے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ہم اس کو میڈیم فلیم پہ کک کریں گے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اچھے سے ٹھیک ہو گیا ہے تو فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اس باول میں شفٹ کر لیتے ہیں گرم گرم ہی میں ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی گھٹلیاں بان جائیں گی تو اس لیے یہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے اس کو گرم گرم ہی اس میں ایڈ کر دینا ہے اب باقی جو سوئیاں ہم نے بچا کے رکھی تھی یہ اوپر ہم اس کی پتلی لیئر جو ہے وہ لگا دیں گے جو ہم نے بیس میں سوئیاں لگائیں تھی وہ تھوڑی ہم نے زیادہ لگائیں تھی تاکہ یہ جو ہماری بیس ہے وہ تھوڑی موٹی بن جائے اور اوپر ہم سوئیاں جو ہیں وہ پتلی ہی لگائیں گے اور ان کو پھر پریس نہیں کرنا ورنہ یہ کسٹڈ کے اندر ساری فکس ہو جائیں گی تو ہم نے یہ لیئر جو ہے یہ الیدہ رکھنی ہے اس لیے اس کو ہم پتلی لیئر لگائیں گے اور بس ہاتھوں سے ہی ہم اس کو برابر کر دیں گے اب پھر اس کے اوپر ہم ڈرائی رٹس جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہیں پستہ بادام کاجو جو بھی ہے آپ اس پہ ایڈ کر دیں اور پھر کلنگ ریپ جو ہے اس میں کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً تین گھنٹے کے لیے اور اگر گرمی کا موسم ہو تو آپ اس کو فریچ میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈی تھنڈی زیادہ مزیگی لگتی ہیں تو یہاں میں میں نے اس کو فریچ میں رکھ دیا تھا اور تقریباً دو گھنٹے کے بعد بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک دیکھیں تو ہم اس کو ہاں ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری نوابی سوائیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں تو آپ بھی ان کو عید پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سب سے اپنی تعریفیں وصول کیجئے گا عیدی سمیت تو یہ دیکھیں جی بہت زبردست بہت یمین نوابی سوائیاں ریڈی ہو گئی ہیں آپ ریسپی کو فل فالو کرنے کے بعد اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ریسپی کیسے لگی اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں بہت اچھا سا کومنٹ بھی کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو زبردست جمیسی ریسپی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ